اسلام علیکم محمد ندیم ندیم برادر آٹو انجینرنگ سے برکی روڑ لہور سے پاکستان سے آج یہ جو انجن ہے فیئٹ ہارویسٹر کا یہ رسول نگر سے آئے ہیں ان صاحب کا آیا ہے یہ رسول نگر سے کیا نام ہے جی آپ کا شاکر خان صاحب جی ان کا انجن ہے یہ رسول نگر سے آئے ہیں اس کا بارے میں انفرمیشن جو میں دینے لگا ہوں اس کے مینوں کی کلیرنس چار دوہنہیں اور مینوں کا ٹارک اک سو اسی فٹ پونٹ ہے رادوں کی کلیرنس تین تھوزن ہے اور رادوں کا جو ٹارک ہے وہ سو فٹ پونڈ ہے اور ہیڈ کا جو ٹارک ہے دو سو پچیس پہ رکھا ہے جی سلیم صاحب دو سو پچیس رکھا ہے دو سو پچیس پہ اس کے ہیڈ کے بولٹوں کا ٹارک ہے اس کے جو ٹیبٹ ہے وہ سولہ ٹارہ پہ کیے ہیں اور ان لیٹ جو وال ہے وہ اس کے والوں کی ڈیپ تھا ہاف ملی میٹر ہے جبکہ یعنی کہ بیس تھوزن ہے والوں کی ڈیپ تھ بیس تھوزن ہے اور اگزاس کی ڈیپ تھ جو ہے وہ تیس تھوزن ہے پرانے ہی وال ہیں اور پرانے ہی سیٹے ہیں انہی کو گرینڈ کیا ہے ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ سے ابھی اس کا سٹارڈ کرتے ہیں اس کی سونڈ بھی چیک کرواتے ہیں اور اس کا وارٹر ببل بھی آپ کو ٹیسٹ کرائیں گے وارٹر کا بھی دکھائیں گے اور اس کا آئل پریشر بھی دکھائیں گے جی جی سلیم صاحب آپ اس کو زرہ سٹارڈ کریں جی جی سٹارڈ کریں جی جی سٹارڈ کریں جی اور یہ دیکھیں آئل پریشر بھی آپ کو دکھا دیا ہے اس کا وارٹر ببل بھی دکھا دی ہے کیونکہ اس کی سلیموں پہ سائیڈوں پہ وارٹر ہی ہوتا ہے اس کی سلیمیں بلکل گلاس ہی پڑے ہوتے ہیں تو اس کی ایک چیز میں آپ کو اور بڑی انفرمیشن دوں اس کی سلیمیں جو ہوتی ہیں وہ ہم فیس سے نو سے دس تھوزن اوپر رکھتے ہیں یہ ایک نئی چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ کس طرح ہم سلیمیں کنٹرول کرتے ہیں اس کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں کبھی دوں گا لیکن سلیموں کا سائیڈ کیسے چیک کرتے ہیں اس انجن کی اور سلیموں کی ٹاپیں بھی کنٹرول ہوتی ہیں یعنی کہ جس طرح پسٹن کی ٹاپیں کنٹرول ہوتی ہیں اسی طرح اس کی سلیموں کی ٹاپیں بھی کنٹرول ہوتی ہیں اور ہماری انفرمیشن یہ آپ کو پسند آئے تو آپ یوٹیوب پہ ہمارے چینل کو ندیم برادر آٹو انجینرنگ کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پہ بھی ہمارا اسی نام پہ پیج ہے ن بی اے ای علم پلانہ صدقہ جاریہ ہے اس علم پلانے میں ندیم برادر آٹو انجینرنگ کا ساتھ دیں اللہ حافظ ہمارا ادارہ ندیم برادر آٹو انجینرنگ بہت سالوں سے بچوں کو کام سکھا رہا ہے اور ماشاءاللہ سے ہمارے ادارے سے سیکھے ہوئے بچے آج پاکستان میں اور پاکستان سے باہر لاکھ رپیہ کمار ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں وہ میرے سٹوڈنٹ ماشاءاللہ کئی کئی لاکھ رپیہ پر منت کمار ہیں ہم ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے علم کو زیادہ سے زیادہ بچوں تک پچایا جائے جس کسی کا عزیز رستدار دوست کوئی بچہ کام سیکھنا چاہتا ہے وہ غریب ہے مستحق ہے تو ان بچوں کو کائنلی ہمیں ریفر کریں تاکہ ہم ان بچوں کو کام سکھائیں اور ان میں بچوں کو ہم مہانہ وظیفہ بھی دیتے ہیں رائش بھی دیتے ہیں کھانا بھی دیتے ہیں اور ہماری اللہ کریم اس کوشش کو قبول فرمائے اور آپ اس بھی کار خیر میں حصہ ڈالیں آپ کس طرح حصہ ڈالیں گے آپ ایسے لوگوں کو جو بچے کام سیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ مختلف ورکشاپوں میں بچے کام کرتے ہیں انجینرنگ کر کے نکلتے ہیں لیکن ان کو کام کرنے کی سکل نہیں ہوتی تو ایسے بچوں کو ہمیں ریفر کریں جو کام سیکھنا چاہتے ہیں اور زندگی میں آگے نکلنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ادارے کو جوائن کریں اور ہم سے تجربہ سیکھیں اور اپنے لئے اور اپنے والدین کے لئے اس علم کو سیکھیں اور ہمارے لئے بھی وہ بہتری کا باعث بنیں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ حافظ